بگال کی کھاڑی سے چکرواتی توفان دانا دیر رات اوڈیشا کے تٹ سے ٹکرایا دانا توفان کے دستک دینے کے بعد سے اوڈیشا کے بھدرک کے کئی علاقوں میں تیز ہواوں اور بھاری بارش کا سلسلہ جاری ہے بھدرک کے دھامرا اور بانسڈا میں دانا توفان کے جلتے بھاری تباہی دیکھی گئی یہاں توفان کے جلتے کئی پیڑ اکھڑ گئے فلحال پردیش کے مکہ منتری اور پرشاسنی کا دکاری اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں دو دو یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تیز ہوا چل رہی ہے اور تیز ہوا کی رفتار جو ہے وہ قریب ایک سو بیس سے ایک سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور سب سے زیادہ جو پربھاویت علاقہ ہے ان علاقوں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دھامرا بھدرک کی یہ تصویر ہے اور وہاں پر تیز بارش ہو رہی ہے اور اس کے بعد پورا علاقہ سنسان ہے سب کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے کے لیے کہا گیا ہے مچھواروں کو سمدھتر سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے جو سب سے زیادہ پربھاویت شیطر ہیں وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے سرکشت جگہوں پر پہنچایا گیا ہے راکیش سنگھ ہمارے سموادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور لگاتار اپ ڈیٹ دے رہے ہیں موسم ویجیان ویبھاگ کے سمپرک میں ہے راکیش سنگھ اور وہاں سے جو انپورٹس مل رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کیا ابھی کے استحتی ہے کیا جانکاری مل رہی ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ نو بجے کے بعد یہ تھوڑا کمزور ہونا شروع ہوگا بلکل دیکھئے جو اسثتی ہے چکرباد کی جو گتی اس کی تھی بیچے وہ کم ہو گئی ہے پہلے چکرباد جو ہے پندر کلومیٹر پر آور کے گتی سے بڑھ رہا تھا جو گھٹ کر کے دس کلومیٹر پر آور ہو گیا ہے لیکن جن چھتروں میں اڑیسہ کے جن چھتروں میں ریڈ ایلرٹ یعنی بہت بھاری باریس کی سمحونا جتائی جا رہی تھی وہاں باریس ہو رہی ہے بیسکلی بیجی اگر بات کی جائے جو بھترک کا تٹی علاقہ ہے دھامرا وہاں کے جو گام ہے جو تٹی علاقے ہیں وہاں بھاری باریس ہو رہی ہے سڑکیں جو ہیں وہ دھنس چکی ہیں پیڑ گر چکے ہیں چونکہ جیسے ہی چکرباد ختم ہوگا ہواوں کی گتی جیسے ہی کم ہوگی تب راجی سرکار یہ آکلن کرے گی کہ آخر کار کتنا نقصان ہوا ہے آکلن کیا جائے گا لیکن ابھی جو ہے برسات بھاری باریس ہو رہی ہے سات جیلوں میں ریڈ ایلٹ تھا پانچ جیلوں میں آرینج ایلٹ تھا تو جو آرینج ایلٹ کے جیلے ہیں جو چھتر ہیں وہاں پہ باریس کی جو اسططی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے جتنی آسنکہ ویکت کی جا رہی تھی جو آرینج ایلٹ سے پرابہویت جو چھتر ہیں ان میں تھوڑی باریس کم ہوئی ہے لیکن ریڈ ایلٹ کی اگر بات کی جائے جس میں کی تمام ایسے جیلیں سات ایسے جیلیں ہیں میور بھنج ہے جگت سنگھ پور ہے تمام ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بھاری باریس ابھی بھی ہو رہی ہے اب چونکہ جو آئی ایم ڈی ہے اس کے مطابق یہ دو پہر تک جو چکروات ہے اس کی اسططی اڑیسہ کے اتر سے اتر پسچمی کی طرف ہو جائے گی یعنی کہ دھیرے دھیرے یہ کمجور پڑھنے لگے گا تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد جو راج سرکار آنکلن کرتی ہے نقصان کتنا ہوا ہے یہ اس کے بعد ہی تیہ ہو پائے گا لیکن ابھی بھی اڑیسہ کے علاوہ چاہے وہ پسچم بنگال ہو وہاں بھی باریس ہو رہی ہے اس کے علاوہ جھارکھنڈ میں بھی باریس ہو رہی ہے تمام ایسے جو راج ہیں وہاں بھی باریس ہو رہی ہے جیسا کہ کہا گیا تھا جو اڑیسہ ہے وہاں پر بھاری باریس ہوگی تباہی کی اسططی ہوگی لیکن جو اور راج ہیں وہاں بھی اس کا پربھاو پڑے گا تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آخرکار جیسا کہ آئی ایم ڈی بار بار کہہ رہا ہے کہ دوپہر تک اتر سے اتر پسچمی دیسا کی اور چکرواد جو ہے وہ دھیرے دھیرے کمجور پڑتے ہوئے چکروادی تفان کا روپ لے لے گا تو اب یہ دیکھنا ہوگا دوپہر کا انتجار کرنا ہوگا اس کے بعد کیا اسططیاں ہوتی ہیں آئی ایم ڈی پھر اپنا بولیٹنگ جاری کرے گی اور تمام چیزوں کو اسپسٹ کرے گی بیجے کی آخرکار اسططی کیا ہے ویجے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اوڈی شا کے مکہ منتری کا کیا کہنا ہے جرہا وہ سن لیتے ہیں وہ ابھی کے بارے بتا رہے ہیں اوڈی شا کے مکہ منتری اور وہ بتا رہے ہیں کہ لگاتار اسططی پر نظر رکھے ہوئی ہے سرکار اور ریسٹریشن کا کام جو تھا وہ پورا ہو گیا ہے اور اسی کے بارے میں بھی بتا بھی رہے ہیں اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں ہمارے سمواداتا راکش زنگ اور کہہ رہے ہیں کہ رفتار تھوڑی کم ضرور ہوئی ہے اور جیسے جیسے دن چڑھے گا دو پہر تک آتے آتے جو یہ دانا چکروات ہے اس کی رفتار میں کمی آئے گی اور پھر دھیرے دھیرے اسطھیتی کا آقلن کیا جائے گا لیکن ابھی جو ہے وہ کئی جگہوں پر سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور پینڈ بھی گرے ہیں اور آقلن اب جب یہ چکروات تھمے گا تب ہوگا کہ کتنے کا نقصان ہوا ہے کہاں نقصان ہوا ہے شکریہ راکیس سنگھ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہم آپ سے آگے بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے